بیعباری بھی سرکسط نہیں تھا اور آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یوپی میں اپرادی سرکسط نہیں ہے دیکھو یہی انتر ہو پہلے بیٹی اپنے ماں باپ کو میں سادھی بیعباری بھی سرکسط نہیں ہے سادھی بیعو کے بعد اس کو جانا ہوتا ہے سسرال میں لیکن پہلے وہاں سسرال جانے کے پہلے ہی اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لئے مجبور ہو جاتی تھی کیونکہ یا تو سکول نہیں جا پاتی یا جانا ہے تو پھر دور استعدار میں یا ہوسٹل میں اس کو ماں باپ ڈال دیتے تھے کیونکہ ہر ماں باپ چھنٹی ترہتا تھا آج کوئی بیٹی کی طرف ٹیڑی نظروں سے دیکھ نہیں سکتا اور بیعباری تو آپ نے دیکھا چالیس لاک کروڑ روپے کا نویس کا پرستاو یوپی میں اور ایک ساتھ تو پرپتہ تو ریکارڈ ہے ایک دکشن بھارتی راج کے ایک بیتر سچیو میرے پاس آئے ابھی حالی میں تو میں نے کہا صاحب یہ بات بتائیے کہ جو یہ آپ کا بجٹ ہے یہ صحیح ہے یا کلت ہے ہم نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کہا صاحب پہلے دعا سوچا جاتا تھا کہ صاحب یوپی تو کچھ نہیں کر سکتا آپ ساڑھے سات لاک کروڑ روپے کا بجٹ یوپی پرستت کر رہا ہے میں نے کہا آپ کیاں کا کہاں کتنا ہے کہاں ساڑھے تین لاک تو میں نے کہا پھر میں اسی لئے کہتا ہوں یوپی اب بیس کے اگھانی اردھ پر بستہ ہے سب سے بڑا بجٹ یوپی کا بیس کے اندر کسی بھی راج میں سب سے بڑا بجٹ آج کے دن پر یوپی کا ہے اور سب سے زیادہ نویز کے پرستاو ساڑھے دس لاک کروڑ بے نویز کے پرستاو ایک ساتھ پرمہان منتری جی نے ابھی انیس پروری کو سلانیاز بھی کیا ہے یہ بدلتا ہوا یوپی ہے موسیقی